اسلام علیکم ہمارے آج کی ویڈیو ہے چارجر کیوں خراب ہوتا ہے یا آپ کا ڈیٹا کیبل کیوں خراب ہوتا ہے یا آپ کا جو موبائل چارجنگ پین ہے وہ کیوں خراب ہوتا ہے آج کی ویڈیو ہمارے اس پر ہے کچھ جو حال ہے جو ہم آپ کو تمام تار بتائیں گے جس میں ہو سکے کہ آپ کا موبائل چارجنگ پین ہے جلدی خراب نہ ہو اور ہو سکے آپ کا چارجر بھی خراب نہ ہو سر سے پہلی بات چارجر کیوں خراب ہوتا ہے جب آپ کی ویڈیو کا مسئلہ ہوتا ہے جب بجلی کم زیادہ ہوتی ہو تو یہ خراب ہوتی ہے دوسری بات اگر آپ کی ویڈیو سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کافی ٹائم آپ کا چال جاتا ہے اور یہ جلدی خراب نہیں ہوتا بہت سارے مسئلہ ہوتے ہیں کہ کیبل خراب ہو گئے بہت سارے مسئلہ ایسے ہوتا ہے کہ موبائل چارجنگ پین خراب ہو گئے اب یہ پاقی خراب کبھی نہیں ہوتیMer añبر اب اب کیب قریب قریب ہوتا ہے جس کے قریب پین ہوتا ہے اب خی把它 ہوتا ہے ایک موبائل کے لئے ہم نے ایک ریٹا کیبل لیا اور ہم اس میں بہت سارے مختلف قسم کی موبائل چارج کرتے ہیں جب ہم اس مختلف قسم کا موبائل چارج کرتے ہیں ابھی یہ سارے ڈیفرنٹ شرائی کی بنیاتی ہوتا ہے اس کے اندر جو بنی ہوتی ہیں ایک مختلف قسم کی بنیاتی ہیں اب ہم کبھی کیا موبائل لگاتے ہیں کبھی کیا لگاتے ہیں ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کافی سارے خراب ہو جاتے ہیں پھر جیسے ہم موبائل کو لگاتے ہیں تو وہ نکالا جاتی ہے اس کو کہتا ہے کہ یہ میرا ڈیٹا کیبل خراب ہو گیا حالانکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اس پر مختلف قسم کی موبائل چارج کرتے ہیں اگر ایک کے موبائل چارج کرے تو یہ کافی ٹائم چلے گا اس کی سب سے بڑی جو غلطی جو ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو ہمارا موبائل چارجنگ پین خراب ہوتا ہے اب وہ بھی بہت بڑے غلطی ہم خود کرتے ہیں ہم توڑے در کے چارجنگ پر لگاتے ہیں پھر اتار دیتے ہیں پھر ایک آدھا پرسنڈ چارج ہوتا ہے فون شون آتا ہے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور موبائل چارجنگ سے پھر نکال کے چلے جاتے ہیں یا اسی طرح کے مختلف قسم کے لیڈز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کے ساتھ جو موبائل کا جو پین ہے وہ خوزہ دا پریگ ہو جاتا ہے کیونکہ میں نے اپنے پہلے بتایا کہ یہ جو ہے اس کے ڈیفرنٹ بنی ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ آپ کو جو چارجنگ پین جو ہے وہ خوزہ دا پریگ کر دیتا ہے اگر وہ چارجنگ پین جب پریگ ہو جاتا ہے وہ وقت کے ساتھ ایک دن ایسا آجاتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے ٹوٹنے کے وجہ ہی ہیں کہ ہم اس کو بار بار چارجنگ پر لگاتے ہیں آپ کو کرنا یہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا لیڈ بھی خراب نہ ہو آپ کا چارجنگ بھی خراب نہ ہو اور آپ کے موبائل کے چارجنگ پین بھی خراب نہ ہو تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے جب آپ برکل فری ہو جاتے ہوں تو آپ اپنا موبائل چارجنگ پر لگائیں اس کو یوز نہیں کرنا جب تک آپ کی چارجنگ پھل نہیں ہوگی ایک ہی بار آپ موبائل پھل ہوگی ہے آپ اس کو جیسے مرضی یوز کرو جب بیٹری بلکل ڈیڈ ہو جاتی ہے یا بیس پرسنٹ یا تیس پرسنٹ ہو جاتا ہے پھر چارجنگ پر لگا کے اس کو پھل چارج کریں بار بار لگانے سے بار بار لگانے سے ہوتا ہی ہے یہ کہ آپ کو جو چارجنگ پین ہے یا تو آپ کا ڈیٹا کیبل خراب ہو جاتا ہے یا موبائل چارجنگ پین خراب ہو جاتا ہے پھر ہم دیتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا مسئلہ ہے تو یہ سب سے بڑے جو وجہ ہیں وہ یہ یہ سارے وجہ ہے جس کے وجہ سے ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ ڈیٹا یوز کرتے ہیں یا گیاں موبائل کیلتے ہیں اور ساتھ انہوں نے موبائل چارجنگ پر لگائے ہوتا ہے یاد رکھیں جب آپ کے موبائل پر ڈیٹا آن ہو تو آپ کا موبائل جو کبھی بھی چارجنگ سپیڈ میں نہیں کرے گا چارجنگ کرے گا مگر بہت زدہ سلو کرے گا کبھی چارجنگ ہیلے گا کبھی کیا ہوگا کبھی کیا ہوگا تو اسی بھی آپ کا موبائل کا جو چارجنگ کا جگ ہے وہ خراب ہونے کا زیادہ چانس لیتے ہیں تو میں پھر وہی بات کروں گا کوشش کریں اگر آپ کو اپنا موبائل صحیح طریقے سے چارج کرنے اور آپ چاہتا ہے کہ آپ کا چارجر بھی خراب نہ ہو آپ کا ڈیٹا کیبل بھی خراب نہ ہو اور آپ کا جو یہ موبائل کا چارجنگ پین بھی خراب نہ ہو تو آپ ایک بار اپنا موبائل جو وہ چارجنگ پر لگائی ہیں تاکہ وہ تسلی سے چارج جو اس کے بعد ہے آپ گیم کے لئے چارج جیسا مرضی یوز کریں آپ یوز کر سکتے ہیں ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس پر عمل کر کے دیکھیں ویڈیو کو لائک کرے شکریہ